موسیقی 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 آسو گیس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کا کیمیائی فارمولے کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے آسو گیس کا آسو گیس کو ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا یا چھوٹا یا کیمیائی ہتھیار بھی ہے یہ کیونکہ کیمیکل ویپن کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو آسو گیس یا آسو فارغہ بھی کہتے ہیں اردو میں اور ایک کیمیہ ہتار ہے آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے جس سے آسو نکلنے لگتے ہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے خون بھی نکلنے لگتا ہے اکثر ہلک سے کیونکہ ہلک خوش کو یاد ہے جلد پر خراش ہوتی ہے اور اندھے پن کا بھی شکار ہو جاتا ہے انسان اگر اس کو زیادہ اس آسو گیس میں رہے اس کے مختلف قسم میں ہوتی ہیں ایک پیپر اسپری ہوتا ہے ایک سی این گیس ہوتی ہے ایک سی اے گیس ہوتی ہے اور ایک فیگر گیس ہوتی ہے یہ اس میں مختلف قسم کے آسو گیس ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں پہلی جو جنگ عظیم تھی اس میں انتیائی خطرناک اور جان لیوہ یہ آسو گیس استعمال کی گئی تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی تھی اس کا کیمیاں مربع ہوئی ہے وہ سی ایس گیس اور سی این گیس ہوتی ہے اور سی این گیس ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کلورو ا爷 سی تی فینون اگ Yeah یہ اس کا کیمیای نام ہے اور اس کا جو 스�ی ایٹ ایچ سی ون زی رو ہے اور اس کا بولنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے آسو گیس کا وہ 247 ڈگری سنڈیگریریڈ پر یہ بولنگ پوائنٹ ہے آسو گیس کا کیمیای فارمولا ہے وہ C8H7C10 ہے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے آسو گیس کا وہ 247 ڈگری سنڈی گریٹ پر یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کا آسو گیس کا اچھا اس کے جو مرقبات ہیں وہ آنکھوں ناکھ مو اور پھیپڑوں اور جو آپ کے جو جھلیاں ہوتی ہیں اسکن کے اوپر یا آنکھ کے اوپر یا حلق کے اندر جھلیاں ہوتی ہیں ان کو یہ متاثر کرتی ہے جس سے آنکھوں میں خارش ہوتی ہے حلق میں بہت زبردست خارش ہوتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حلق بند ہو رہا ہے اور سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں پھر اس وجہ سے ان کو ایسی جگہوں پر استعمال کی جاتا ہے تاکہ بڑا مجمع ہو پولیس فورس کم ہوتی ہے تو پولیس ظاہر باتیں اگر ہزاروں کا مجمع ہیں اور درجن کے حساب سے دو در تین درجن کے حساب سے اگر پولیس حلقار ہیں تو وہ ظاہر باتیں ہزاروں لوگوں پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے آنسو گیس استعمال کی جاتی ہے تاکہ آنسو گیس جب پھیلتی ہے وہ دھوئے کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں پھر بھاگتے ہیں پھر وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں اس سے آنسو خانسی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ آنسو گیس کا سامنا ہو تو پہلا قدم جو وہ ہوتا ہے وہ آپ اس سے بچنے کے لیے جہاں پہ گیس زیادہ ہے اس کا دھوئے زیادہ ہے وہاں سے آپ دور ہو جائیں اس جگہ سے اور کوشش کریں کہ تازہ ہوا میں آپ پہنچ جائیں تاکہ گیس کی مقدار آپ کی سانس کے ساتھ جوے وہ کم اندر جا سکے آپ کی جسم میں اور آپ بہت زیادہ آپ کی حالت خراب نہ ہو اس گیس کی وجہ سے اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو وہ کسی اچھی ہوادارا جگہ پہ چلے جائیں کھڑکیاں کھول دیں دروازے کھول دیں تاکہ ہوا کا اگر گزر ہو گھر میں سے تو آپ کے گھر سے جلد جلد وہ جو آسو گیس کا دھواں ہے یا گیس ہے اگر نظر بھی نہیں آ رہی تو وہ آپ اس سے بچ سکیں اس کے علاوہ کوئی آلودہ لباس سے تو انہیں ہٹا دیں اور کوئی کھلی اشیاء ہیں تو ان کو پانی سے دھولیں اگر آپ کے گھر میں کوئی رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ متاثرہ جگہوں کو رگڑنا نہیں چاہیے اس سے کہتے ہیں کہ اس سے جلن پھیل سکتی ہے آپ کے جسم میں اور آپ کے سکن کے اوپر اگر آپ زیادہ اس کو رگڑیں گے تو کانٹیکٹ لینس اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اتار لیں آنکھوں کو کم از کم پانی سے دھونا چاہیے اگر آسو گیس کے آپ شکار ہو گئے ہیں کسی مظاہرے میں یا کسی اتجاج میں آپ پس گئے ہیں تو پندرہ منٹ تک کم از کم آپ دھویں کانٹینٹ کانٹیکٹ لینسز جو ہوتے ہیں اس کا جو محلول ہوتا ہے اس کو بلکل استعمال نہ کریں اپنی آنکھیں وغیرہ ساف کرنے کے لیے جل پہ لگانے کے لیے اس سے جلن بھی بڑھ سکتی ہے اور شدید علامات ہیں اگر جیسے سانس لینے دشواری ہے سینے میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں فوری طور پر کسی ہسپیٹل یا کلینک کا رخ کریں عام طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ پرسکون رہیں آہستہ اور گہری سانس لیں تاکہ جو اس گیس کی مقدار ہے وہ کم سے کم آپ کی جسم میں جائے تاکہ وہ آپ کو کم سے کم نقصان پہنچا سکے آنسو گیس اگر بہت زیادہ مقدار میں بھی آپ کے سانس کے ذریعے جسم میں چلی جائے تو وہ آپ کو مفلوج بھی کر سکتی ہے آپ کو چلنے پھرنے سے بھی معذور کر سکتی ہے اور یہ بہت زیادہ ایک سیریس اٹیک ہوتا ہے آنسو گیس کی وجہ سے جس کی وجہ سے لوگ بھی ہوش بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ وہ اس کی مقدار جسم میں چلی جائے آپ کے سانس لینے کی وجہ سے آپ کا حلق چل جاتا ہے حلق سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو عموماً اس میں عام لوگ زیادہ پھس جاتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی احتجاج چل رہا ہے یا مظاہرہ چل رہا ہے اور اطراف میں جو رہائشی مکانات ہوتے ہیں یا فلیٹس خاص طور پر ہوتے ہیں ان کے اندر جو رہائشی ہوتے ہیں وہ بلکل اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آسو گیس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی بڑے مجمع کو آپ نے منتشر کرنا ہے اور قانون نافذ کرنے والوں نے یا پولیس نے تو وہ آسو گیس کا ہی استعمال کرتے ہیں تو آسو گیس کا استعمال پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مظاہرے میں لوگ آسو گیس کے شیل کو گھیلے کپڑے سے ڈھک رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ فوری طور پر اس کا طاقت ہی ہے یا جو اس پر سے گیس نکل لیے وہ ختم ہو جائے یا پھر اٹھا کر وہ دوسری جانی بھی پھیک رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ خود تو اس سے متاثر ہو ہی رہے ہیں لیکن جو ان کے اوپر پھیک رہے ہیں لوگ آسو گیس وہ خود بھی متاثر ہوں تو عموماً ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر جب مظاہرین اٹھا کے واپس پھیکتے ہیں پھر پولیس بھی وہاں سے پیش اٹھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اس گیس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ گیس ماسک تو ہماری ہاں ایسی کوئی وہ ہیں نہیں فورسز کے جن کے پاس باقاعدہ اس طرح کی آلات ہوں کہ وہ گیس ماسک بھی بہلے خود پہنیں اور اس کے بعد پھر وہ آسو گیس کی شیلنگ کریں لوگوں کے اوپر جو احتجاج میں شامل ہیں تو اس سلسلے میں سن پولیس کو اس بارے میں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ یہ تی جی کمپنی جو ہے گارڈن ہیڈ پورٹر میں اس کا ایک پورا یونٹ ہوتا تھا جہاں پر یہ گیس کے شیل جو ہیں یہ بنتے تھے اور باقاعدہ باہر سے مانگوائے جاتے تھے یہ شیل اور اس میں گیس بھی امپورڈیٹ ہوتی تھی لیکن اب وہ پتہ نہیں وہ گارڈن ہیڈ پورٹر میں ہے نہیں ہم نے کئی سال پہلے وہاں پہ ایک سٹوری کی تھی تو اس میں یہ ساری معلومات ہم کو حاصل ہوئی تھی کہ سن پولیس کے اندر جو تی جی کمپنی تھی وہ کئی سال پہلے اس وقت بھی ہمیں پتہ جلا تھا کہ وہ فتم ہو چکی ہے اور اب کسی قسمی تربیت کا انتظام نہیں ہے پولیس والوں کو جو آسو گیس کے شیل پھیک رہے ہوتے ہیں صرف جو پرانے جو تجربہ گار اور پولیس افسران ہیں وہی ہم نے دیکھایا کہ ایسے مظاہروں میں وہ پولیس ہلکاروں کو جو شیل پھائر کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس پوزیشن پر رکھ کر پھائر کرنا ہے شیل اور کتنی دور سے کرنا ہے اور ہوا کا رخ دیکھنا ہے لیکن نمو مند دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پولیس ہلکار بھی ہوا کا رخ نہیں دیکھ رہے ہوتے اور وہ کبھی کبار جب وہ شیل پھائر کرتے ہیں تو اس کا جو سارا دھوہ ہوتا ہے وہ ان کے اوپر ہی آ اس کے بارے میں آپ کو ہماری باتیں کیسی لگیں اور آئندہ ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور شکریہ